اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجاہدوں کی غلامی کی زنزیروں کو توڑ کر بھارت کے آزادی حاصل کی گئی جتنا کہنا آسان ہے اتنائی آزادی کی جنگ لٹنے والے ان مجاہدوں کو اس کا احساس ہوتا ہے خیر آج کے اس موضوع میں ملک کی اس آزادی کو آج کے پس منظر میں دیکھتے ہیں کون تھے لوگ جنہوں نے ملک کے آزادی کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کیا اور کون تھے وہ لوگ جن کا جنگ آزادی میں تو کچھ نہیں گیا بلکہ ان بھارت کے دشمنوں کے ساتھی رہ کر اپنی جان تو بچائی ساتھ میں وقت اس طرح تصویر کو بدل دی کہ ان مجاہدوں کے خاندان والوں کے یا انہیں آج ملک میں شہری ہونے کا ثبوت پیش کرنا پڑ رہا ہے بات اگر سیدھے کہی جائے تو اس دور میں مسلمانوں کے قیفیت ان کے حیثیت اور ان کا مقام کیا ہے جبکہ اس ملک کے آزادی کی خاطر کیا کچھ نہیں کیا بھارت کے مسلمانوں نے انگریزوں نے ویسے تو جولائی 1947 کو ہی یہ فیصلہ لیا تھا کہ بھارت کو چھوڑ اپنے وطن انگریز واپی جائیں گے ملک آزاد ہوا تو زخم بھی آزادی کے دے گیا جس میں خاص کر ملک کا بٹوارہ کوئی نہیں چاہتا تھا جس میں دو نام خاص تھے جنہوں نے یہ بٹوارہ بلکل منظور نہیں تھا مہتمہ غاندی اور خان عبدالغفر خان کانگریز کے سردار واللہ بھائی پٹیل اور نہرو نے تین جون کو ہی بٹوارہ منظور کر لیا تھا آزادی سے مراد پاور کو ٹرانسپر کیا گیا تھا انگریزوں سے بھارتیوں کے ہاتھوں میں دیو دو چہروں کو ہندو اور مسلمانوں کو اس طرح تقسیم ہوئی تھی کہ نہرو ہندو کے لیڈر تو جنہ مسلمان سردار بلدیو سنگھ سکھوں کے لیٰذا مہتمہ غاندی جی نے بٹوارے کو روک نکلے جنہ کو وزیراعظم تک بنانے کا آفر دیا لیکن جنہ نے کسی حال میں اس بات کو تسلیم نہیں کیا ٹو نیشن تھیری جس طرح جنہ کی تھی اسی طرح ساورکر کا ہندو تو تھا مطلب ہندو مسلمان ایک نہیں ہو سکتے اور دونوں کا رحم سہن عبادتیں تہزیب الگ الگ ہے پاکستان اگر مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے تو ہندووں کے لیے بھارت ہو اس میں سب سے اہم بات یہ رہی کہ جب بھی جنگ آزادی میں لڑنے کا موقع ملا ہندو مہا سوا اس میں حصان نہیں لیتی رہی اور انہیں یہ حکم بھی دیا گیا تھا کوئی بھی جنگ آزادی میں حصان نہ لے آج جو فسادی ماہول دیکھنے کو مل رہا ہے یہ اس وقت بھی انہی لوگوں کی طرف سے تھا اس کے پیچھے بھی یہی ٹونیشت تھیری رہی جس میں پیش پیش ساور کر گولول کر ہڑگے وار شامل رہے کبھی انہیں انگریزوں سے دشمنی نہیں رہی اُلٹا گر تاری کیاورا کو پلٹ کر دیکھیں گے تو انگریزوں کے ہمایتی ہی کہہ سکتے ہیں تین چیزوں کا یہاں ذکر ضروری ہو جاتا ہے ہندو نیشنلیزم مسلم نیشنلیزم اور انڈین نیشنلیزم مسلم نیشنلیزم کی چلتے ہیں پاکستان تو ہوا پر بھارت کو سیکیولر ملک بنانے کے ساتھ انڈین نیشنلیزم کو بھی بڑاوات دیا گیا اور اسی بات پر کئی مسلمانوں نے پاکستان جانے کے بجائے بھارت میں رہنا پسند کیا لیکن ہندو نیشنلیزم کی تحریکیں اندرونی طور پر چلتی رہی جس کو وقتاں فوقتاں کبھی کھل کر تو کبھی چھپ کر بھارت میں چلائی گئی اسی کا نتیجہ یہ رہا کہ آزادی کے بعد بھی ہزاروں دنگے بھارت میں ہوتے رہے آج جو تصویر نظر آ رہی ہے اس کا پس منظر سو سال پرانا ہے ساورکر نے شدت پسند ہندو توا کو بڑاوات دیا جب جنگ آزادی کی وارداتیں پیش آ رہی تھی اس وقت 1925 میں آر ایس ایس بنیو اس سے پہلے جنہ سنگ کہا جا رہا تھا آپ گوگل ویکی پیڈیا بھی کر لیتے ہیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ آنگریزوں کی حمایت ہی آر ایس ایس کو حاصل تھی اس لئے اکثر کانگریز کے ڈیبیٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی آر ایس ایس سنگ جنہ سنگ کا قائد لیڈر ایک بھی بتائی جس نے جنگ آزادی میں حصہ لیا ہو خود آج وزیر آزم بنے بیٹے ہیں ان کا یا ان کی تنظیم ادارے کا کوئی بھی یوگدان آزادی کی لڑائیوں میں نہیں رہا اور یہ سچائی بھی ہے کہا یہ بھی جاتا ہے کہ سنگ کے جو بانی ہیڈگے وار تھے پہلے انگریزوں کے ہی خلابتے پر 1923 میں شائع ہوئی ساورکر کی ہندوتوہ کتاب سے بہت زیادہ متاثر ہوئے پھر رتنگری میں 1925 میں ہیڈگے وار کی ملاقات ساورکر سے ہوئی اسی وقت آر ایس ایس بنای گئی 1927 میں ان کی دو سال بعد پہلے آر ایس ایس کارکونوں کی میٹنگ طرف فرمائی گئی انہی کارکونال کو پرچارک بھی کہا جاتا ہے اور وہ کام آز تک چل رہا ہے کہ کیسے پرپوگنڈا فائل آئے جائے انہیں جنگ آزادی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا انہیں تو ہندو راشت بنانا تھا آپ کو اس وقت یہ بھی جان کر تاجب ہوگا کہ بالمانگادر تلق جنہ کے بہت قریبی تھے اور جنہ ان کے کئی مقدمے بھی لڑ رہے تھے جب انڈین نیشنل کانگریز کے صدر سبح چندر بوز بنے تو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی ہندو مہا سبایا نے ہندوتوا یا پھر مسلم لیگ سے یا ان کے ویچاروں سے جڑاؤ تو آزادی کے تحریک میں نہ جڑے بھگت سنگھ نے بھی یہی کہا تھا اس کے زیادہ تفصیل میں جانے سے اتنا ہی سمجھ لینا چاہیے کہ اس وقت بھی جو ہندو راشت کی سوچ رکھتے تھے وہ دیش کے لیے جان دینے والے سپوتوں کی فائرست میں کہیں پر بھی نہیں ملتے لہٰذا ہندو نیشنلیسٹ اور نیشنلیسٹ ہندو میں فرق کرنا ضروری ہو جاتا ہے ساور کر ہندو نیشنلیسٹ تھے جنہوں نے دیش کے اوپر اپنے دھرم کو رکھا اور ہندو راشت کو اہمیں دیتے ہوئے ہندو تواہیر راشت کہا وہیں دوسری اور تلک گاندی اور سوچنلیسٹ ہندو تھے جن کا مقصد ہمیشہ سے دیش کو جوڑنے کا رہا خیر ان تمام کا تذکرہ کافی طویل ہو سکتا ہے کافی وقت گزرا سبھی جانتے ہیں کہ جب جیل ہوئی تو ساور کر کہیں مت ٹوٹ گئی اور تقریباً چھے مر سے پیٹیشن یعنی کہ مافی نامیں انگریزوں کو دیئے اور کہا کہ یہ خود بریٹیش ماتا کے بیٹے ہیں یہ لکھا ہوا ہے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں اور جو بھی انگریزوں کے خلاب تحریق چلائی جا رہی ہے اسے بند کر دیں گے لہٰذا انہیں کالا پانی سے نکال کر رتنگری جیل بھیج دیا گیا پھر وہاں سے انہیں ریا کر دیا گیا اب دوسرا پہلو بھی دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا کیا رہا بریٹوشوں کے سامنے کبھی مسلمانوں نے مافی نامان نہیں دیا اگر سب سے پہلے جنگ آزادی کے مجاہد ٹیپ سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا ہی ذکر کیا جائے تو وہ حکومت اقتدار ہے شوہرام کے لیے انگریزوں سے بس وقت ہی مہاہدہ کر سکتے تھے لیکن شیئر کے ایک دن کی زندگی گیدھر کی سو سالہ زندگی سے بہتر ہے پھر ایک طویل فیرستہ اشفاق اللہ خان عبدالحمد خان عبدالغفرہ خان یہاں تک کہ 1877 کی پہلی جنگ آزادی میں مسلمانوں کی 250 عورتوں نے اپنی شہادت پیش کی شاید اس دور کے راشتبادیوں کو ہو یا پھر ان سنگیوں کو بھی معلوم نہ ہوگا لہذا آج جب مسلمانوں کی لنچنگ کی جا رہی ہے مسلم خواتنوں کی اسمتریزی ہو رہی ہے ہجاب کو لے کر ہنگامہ کھڑا کر دیا جا رہا ہے فساد کے لیے نئے نئے طریقے اختیار کر گھروں پر بلڈو در چلائے جا رہا ہے مسجدوں کو مندر کہہ کر نفرت کی لکیر کو اور وسیع کیا جا رہا ہے جن مسلمانوں نے اس ملک کی خاطر اپنے بچے تک قربان کیے یہاں تک کہ آخری مغل بادشاہ باہدر شاہ زفر جنہوں نے جنگ آزادی کی ٹیپو سلطان کے بعد بنیاد رکھی جنہوں نے ایشٹ انڈیا کمپنی کے خلاف بغاوت کی مغلوں نے اس دیش کو کیا دیا کہنے والوں کو اس عظیم جنگ آزادی کے مجاہد کی داستان پڑھنی ہو گئی جس نے 14 ستمبر 1857 تک 72 بار انگریزوں کی ایشٹ انڈیا کمپنی کا سامنا کیا مقابلہ کیا صرف جیل کی سلاکھیں دیکھ کر مافی نامہ مانگنے والوں کی سے سیکھنا ہوگا آج موغلوں کے بارے میں غلط پروپرگونڈا فائلہ کر انہیں اکران تھا یا باہری کہہ کر دیش ویرودی ثابت کرنے کی تحریک چلا کر یہاں کی مسلمانوں کو نشانہ بنائے جا رہے جو تحریکیں 1920 سے شروع ہیں وہ آستک جاری ہے 21 ستمبر 1857 کو باہدر شاہ زفر کوئی بچوں کے ساتھ گرپتار کر لیا جاتا ہے اور 8 دسمبر 1857 کو رنگمون جیل بھیج دیا جاتا ہے اور اس عزیم بادشاہ نے وہی آخری سانس لی باہدر شاہ زفر نے شائری کے ذریعے اپنے درد کو بیان کیا بلبل کو باغبان سے نہ سیاد سے گلا قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دوغہ زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں سینکڑ واقعہ آپ کو اس طرح کے تاریخ کے اور آکھ میں ملیں گے کیونکہ تمام اس لیے بتانا ضروری ہے کل پندر آگست اور پندر آگست اس بات زوروں سے منانے کی بات وزیراعظم کہتے ہوئے گھر گھر تیرنگا کی بات کہتے ہیں لیکن اس تیرنگا کے لیے جان دینے والوں کے ساتھ کیا برطاو کیا جا رہا ہے آج دیج بکتی کا سرٹیفیکٹ پوچھا جا رہا ہے آج موبلوں کا بدلہ لینے کی بات کہی جا رہی ہے اور یہاں کے مسلمانوں کو موجودہ دور کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بجرنگدل آر ایسس اسی کام کو انجام دے رہی ہے آخر کیسا بدلہ کس نے یہاں کے خزانے لوٹے اصل تو انگریز ہی تھے اور اتمی ہی تو انگریزوں کے حمایتی غلام تھے شہروں کے ناموں کو بدل کر اپنی بڑا از مسلمانوں کے خلاف نکالنے کی کوشش کر رہے ہو جو قربانیاں مسلمانوں نے اس ملک کے خاطر دی ہے اس کا کوئی متبادل نہیں ہو سکتا لیکن آج جس طرح کا برتاؤ مسلم سماج کے ساتھ کیا جا رہا ہے اسے انتہائی شرمناک ہی کہہ سکتے ہیں ملک میں آزادی کا امرت مہدسہ منائی جا رہا ہے مسلمانوں پر فسادہ تھوپ کر گھروں پر بلڈوزر گھوما کر اپنی بڑا از تو نکال سکتے ہو لیکن جو بھی نفرت کی سیاست کو انیس سو بیس سے شروع کیے ہیں دراصل حقیقی راشترواد کی جنگ میں یہ لوگ ہار چکے ہیں لوگوں کو دھرم کے نام پر باٹنے کی کوشش کتھت ہندو راشتروادیوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے لیکن راشتروادی ہندووں نے ہمیشہ اس ملک کے بھائیچارے کو قائم کرنے میں کامیابی حاصل کیے ہیں ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے کانگریس یا راشتروادیوں میں اور آج کے کانگریس یا راشتروادیوں میں بہت فرق ہو سکتا ہے لیکن آج بھی ساور کر کی سوچ کامیاب نہیں ہو سکتی کیونکہ گوڑ سے اور گاندی کے لڑائی میں گاندی ہمیشہ جیتتا رہا ہے بھلے گولی مار کر جسم کو تو مردہ کیا جا سکتا ہے سوچ کو نہیں اتنا ضرور ہے ایک بھر فیر تمام بھارت کے ان راشتروادیوں کو جشن یو میں آزادی مبارک آج کا موضوع کئیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی